بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں رمضان کا رحمتوں والا بخشش والا جہنم سے خلاصی والا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اور رمضان اور قرآن کریم کا باہمی اتنا جوڑ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی خاطورات انجیل زبور اور صحیفیں جتنے نازل کیے وہ سارے کے سارے رمضان میں اتارے ہیں اور یہ قرآن کریم رب العالمین فرما رہے ہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر لیلت القدر کے اندر ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اللہ کی شام دیکھئے کہ ستائیس میں شب انیس سو سنتالیس کو اسی شب قدر میں اللہ نے ہمیں پاکستان بھی عطا فرمایا اور یہ سالہ صدقہ ہے اس قرآن کریم کا جو وہ بھی ستائیس میں شب کو اللہ نے عطا فرمایا ہے میں اب قرآن کریم کے بارے میں چند روایتیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس رمضان میں قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں کہ جس کا دیکھنا سواب جس کو ہاتھ لگانا سواب جس کو پڑھنا سواب اور عمل کرنا تو بہت ہی بڑا سواب کا درجہ رکھتا ہے آج میں بخاری شریف کی پہلی روایت آپ کو سناتا ہوں نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں اچھا شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس قرآن کے ایک ایک حرب پر دس نیکیاں لکھی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پڑھنا اور پڑھانا بہترین کام ہے سب سے اچھا وہ شخص ہے اگلی روایت جس میں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قرآن خوب صاف ہو بہت اچھا پڑھتا ہو وہ درجے میں ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندوں کے عامال نامیں لکھنے والے اور عزت والے اور پاکی والے ہیں اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو اس کو دو ثواب ملیں گے حضرت تھانوی فرماتے ہیں فائدہ دو ثواب اس طرح سے ایک ثواب پڑھنے کا اور ایک ثواب اس محنت کا کہ اچھی طرح چلتا نہیں مگر تکلیف اٹھا کر پڑھتا ہے اس حدیث میں کتنی بڑی تسلی ہے اس شخص کے لئے جس کو قرآن اچھی طرح یاد نہیں ہوتا کہ وہ تنگ ہو کر اور نامید ہو کر یہ سمجھ کر چھوڑ نہ دے کہ جب یاد ہی نہیں ہوتا تو پڑھنے ہی سے کیا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری خوشخبری دے دی کہ ایسے شرس کو رب العالمین دو ثواب عطا فرمائیں گے یا اللہ ہمیں اس قرآن کریم کی قدر کرنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین آمین یا رب العالمین